میرے پیارے حضور اسلام علیکم بارے گسرام ایتی میرے ابو کا نام ہے فرقان شیخ سلطان شیخ فرقان فرقان شیخ اور میری امی کا نام ہے لبنا شیخ ٹھیک میرا نام ہے سائرہ شیخ اور میں جلنگم جماعت سے ہوں کہاں سے جلنگم جماعت سے حضور میرا پہلا سوال ہے آپ کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی تو آپ سے ڈرتی تھی یا اپنی امی سے ڈرتی تھی آپ سے ڈرتی تھی یا امی سے مجھ سے تو بہلکل نہیں ڈرتی تھی یہ میری بیٹی بٹھوئی اسے پوچھنا پھلا مجھ سے بہت بے تغلف ہوا کرتی تھی ہر بات کر دیا کرتی تھی اپنے جو شیر بنائے کرتی تھی وہ بھی میری سنائے کرتی تھی اور پہلیاں اپنا میں ان کے ساتھ کھیلا کرتا تھا لیتی پہ بنایا کرتا تھا جو ایک میں نے ان کے ساتھ مشغل رکھا تھا وہ یہ تھا کہ میں بعض افرہ بزار سے مٹھائی لا کے اپنی جو پینٹری ہوتی تھی وہاں اوپر کسی جگہ چھپا دیا کرتا تھا اور کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ بدل بدل رکیا تو ان سے پوچھا کرتا تھا میں شوکی سے اور فائدہ سے کہ آج کون سی مٹھائی آپ پسند کریں گی تو یہ ایک مثل کہہ لڈو تو میں لڈو بھی لے کے آیا ہوتا تھا اس نے شوکی نے کہا دیا برفی تو میں برفی بھی لے کے آیا ہوتا تھا تو میں کہتا تھا آپ بتائیں لڈو کہاں سے نکال کے دوں تو میں غور کرتا تھا دماغ میں کہ فلان جگہ کہہ گیا ہے اور میری توجہ کا اثر یہ تھا کہ یہ بالکل وہی جگہ بتاتی تھی کہ مجھے لڈو وہاں سے نکال کے دیں اور شوکی سے پوچھتا تھا برفی کہاں سے نکال ہوں تو اس دفعہ میں اپنے دماغی توجہ سے کہہ رہا تھا کہ فلان جگہ بتائیں اور ہر دفعہ ٹھیک نکلتا تھا کیوں بھئی؟ یاد ہے نا؟ کہ میں سے لڈو اور وہی سے برفی نکلتا تھا اور فائضہ شیر بھی کہتی تھی چھوٹے ہوتے کافی چھوٹی تھی ابھی ایک اس نے شیر بنایا تھا ایک بار میں نے سوچا اور سوچتے سوچتے دیر مجھ کو ہو گئی کہ کالا کیسا ہوتا ہے اس شیر کو شوکی نے سفید دیوار پہ کارے کوئرے سے لگ دیا تھا کالا کیسا ہوتا ہے جواب ہی آگیا بیچ پہ اچھا جی کونٹ کس کا سوال تھا یہ